بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدہ تم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر پانچ جس میں گرامر لیں گے ہم صفحہ 20 اشارہ اے کے ساتھ اور وہ ہے نصب کی مزید پانچ حالتوں کے بارے میں یاد رکھیں عربی گرامر کے دو اہمصے ہیں ایک اصرف اور دوسرا ہے نحف اور سادہ انداز میں ہم کہیں گے صرف کیا ہے کسی فعل کے مادے سے مختلف الفاظ بنانا اور نحف کیا ہے الفاظ سے سادہ جملے بنانا یا اس سے جوڑیاں اور پھر جملے بنانا لیکن اصل نحف یہ ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش وغیرہ کیوں آتا ہے جب ہم جملے بناتے ہیں ہم نے چار قسم کے جوڑے سیکھ لیے ساری چار قسم کے جملے سیکھ لیے اور آپ یہ جانتے ہیں میرے باعت دو رہی ہیں اشاروں کے ساتھ اللہ غفورن اللہ غفورن ان اللہ غفورن ان اللہ غفورن کان اللہ غفورن کان اللہ غفورن خلق اللہ الارض ماشاءاللہ علم ہم نے چار جوڑیاں بھی سیکھی فِي الْأَرْضِ بَيْتٌ كَبِيرٌ وَذَٰلِكَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ Right Alright تو میرے بات دوہ رہی ہے فِي الْأَرْضِ بَيْتٌ كَبِيرٌ ذَٰلِكَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ ذَٰلِكَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ Alright اور اس میں مثال بھی ہم نے دیکھی کہ فی الارضی میں ایک بار جر آگایا جوڑی میں تو وہ تو چینج نہیں ہوتا لیکن بیتن کبیرن ہے نا تو اوبجیکٹ ہوگا یہ بیتن کبیرن اور جر کے بعد بیتن کبیرن جیسے ہادا جواب دیجئے ہادا بیتن کبیرن رعا زیدن بیتن کبیرن زیدن فی بیتن کبیرن علی اسی طرح ذالک البیتو میں ذالک 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 چینج نہیں ہوگا صرف البیتو بنے گا البیتہ اور البیتی تو جواب دیجئے بیتو ذالک البیتو رعا زیدن ذالک البیتہ زیدن فی ذالک البیتی اور جہاں تک بیت اللہ ہی ہے تو جب ایک بار جوڑی میں زیر آ جائے نا تو پھر یہ چینج نہیں ہوتا تو یہاں پر صرف بیتو بیتہ بیتی ہوگا پہلا لفظ تو جواب دیجئے ہادا بیت اللہ ہی رعا زیدن بیت اللہ ہی زیدن فی بیت اللہ ہی علم الحمدللہ تو ہم نے رفع نصب جر سیکھ لیا ہے میرے بات دھورائیے مسلمن 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 اور ہم نے کہا تھا اصلی حالت تو وہ مسلمن ہے لیکن اثر پڑھنے کی صورت میں مسلمن ہوتا ہے یہ ایک ہے اور ہم جو ہے اور بھی مثالیں دیکھ رہے ہیں نصب کی اور حرف جر کے بعد یہ ہوتا ہے کیا جر اور دوسری کتاب اللہ ہی جب دوسرا لفظ تعلق میں وہ بھی جر کی حالت میں ہوتا ہے دوسرا لفظ تعلق کی جوڑی میں وہ بھی جر کی حالت میں ہوتا ہے بیت اللہ ہی نصیر الدینی علم تو ہم نے پچھلے سبق میں دو سبق میں نصب کی چھ حالتیں سیکھی جیسا کہ اس مثال میں دونوں جو ہیں تین تین جوڑیوں کو جوڑ دیا گیا ہے ذکرتو اللہ ذکرن طاعتن صباحن خلف الامامی اور اندر اور باہر کی حالت یا باہر اور اندر کی قاعدن خائفن تو میرے بات دھو رہیے ذکرتو اللہ ذکرن طاعتن ذکرتو اللہ ذکرن طاعتن صباحن خلف الامامی قاعدن خائفن صباحن خلف الامامی قاعدن خائفن علم تو کیا مطلب ہے اس کا اللہ کا ذکر کیا میں نے کس کا اللہ یہ لفظ اللہ منصوب بھی object ہو گیا تعقیدن یعنی کیا کیا ذکری کیا ہاں ذکرن کسی لیے کیا طاعتن کب کیا صباحن صبح میں کہاں کیا خلف الامامی امام کی پیچھے کیسے کیا بیٹھ کر قاعدن کس حالت میں کیا اندر کی حالت کیا تھی خائفن دردتے ہوئے اب ہم نصب کی مزید پانچ حالتیں سیکھیں گے ما شاء اللہ بہت ہی یوسفل ہے اور بلکل یعنی آپ لفظ کو نصب لگا دیجئے تو اتنی سارے فنکشنز یہ کرتا ہے تو بہت ہی دلچسپ ہے اس ماملوں میں تو یہ پہلے ہم جملے دیکھ لیتے ہیں یا رب العالمین اے جہانو کے رب اغفر لی تو یا رب العالمین نہیں کہیں گے ٹھیک ہے تو جوڑی تعلق کی جوڑی جب آتی ہے رب العالمین یا عبداللہ اہل الكتاب جو بھی ہے تعلق کی جوڑی ہے اس میں جب پکارا جائے گا اس لفظ کو اس جوڑی کو تو وہ ہوگا یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یہ پہلی مثال ہے پہلی پہلی چیز ہے یعنی اگلے چھے ہوں اس میں فَأَنْتَ خَيْرٌ اللہ تعالیٰ کو ہم کر رہے ہیں پس آپ کیا ہیں بہتر ہیں کس معاملے میں بہتر ہے کس معاملے میں کس پہلو سے غافرن معاف کرنے میں مغفرت کرنے میں تو کس پہلو سے کہنا ہے تو وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا اسی طرح وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ اللہ غفور ہے یہ تو اَنَّا کے بعد جو اسم آئے گا یہ بھی سیکھ لیا ہم نے پہلے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا تو کانا کی خبر یہ بھی ہم نے پہلے سیکھ لیا وہ بھی نصب کی حالت میں رہے گا ایک نیا اور ایک ہے اس میں ایک پوری جنس کی نفی کرنا ہو تو لا الہا یعنی معبود کوئی معبود نہیں ہے ایسا کرنا پوری جنس کی نفی یعنی معبود جنس کی نفی اللہ اللہ یہ ہوگا جنس کی نفی میں نصب کے لا الہو تو میرے بات دہ رہی ہے اشاروں کے ساتھ یا رب العالمین اغفر لی یا رب العالمین اغفر لی فأنت خیر غافرن فأنت خیر غافرن وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا اور آخر میں لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللَّهُ یا اَحْلُ الْكِتَابِ یا اَحْلِ الْكِتَابِ اسی طرح نِسَاءُ النَّبِي اے نبی کی بیوی جب یا کہیں گے تو یا نِسَاءَ النَّبِي قرآنی مثالیں اسی طرح رَبُّنَا یہ ڈیفورٹ ہے رَبُّنَا لیکن یا جب کہتے ہیں تو یا رَبَّنَا اسی طرح اسی وجہ سے سہاری دعاوں میں رَبَّنَا 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 ہے اور یا کو بنا اس لیے ہے رَبُّنَا سے شروع نہیں ہوتا تو میں اہلُ الْكِتَابِ کہوں گا یا ایسے لفظ کہوں گا آپ یا جڑا کر جواب دیجئے اہلُ الْكِتَابِ یا اَحْلَ الْكِتَابِ نِسَاءُ النَّبِي یا نِسَاءَ النَّبِي رَبُّنَا یا رَبَّنَا ٹھیک ہے اسی طرح مثال کے طور پر رَسُولُ اللَّهِ ہے تو جب صحابہ کرام خطاب کرتے تھے یا رَسُولَ اللَّهِ اس طرح سے اچھا یہ کہا انہیں آٹھویں جو صورت ہے نصفی وہ ہے تمییز کس پہلو سے کس معاملے میں یہ بات ہے اس کو یاد دکھ لیجئے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے اببا سے کہا رَأَئِتُ میں نے دیکھا اَحَدَعَشَرَ گیارَ کیا دیکھا گیارَ کیا تھے کس معاملے کی بات ہو رہی ہے گیارَ کیا چیزیں ہیں کوکبن کارے اسی طرح اللہ خیرن اللہ بہتر ہے کس میں کس پہلو سے غافرن معاف کرنے میں آل رائٹ تو میرے بات دھو رہی ہے صرف ہم نصف کے الفاظ پر اشارہ کریں گے رَأَئِتُ اَحَدَعَشَرَ كَوْكَبًا رَأَئِتُ اَحَدَعَشَرَ كَوْكَبًا اللہ خیرن غافرن اللہ خیرن غافرن رائٹ اور یہ تکڑے ہیں آیتوں کے اور ہم پریکٹس کر رہے ہیں لیکن جب آیت کی تلاوت کریں گے تو آپ اشارے نہیں کریں گے اچھا آپ نوہ کیس لیتے ہیں اور وہ تو آپ جانتے ہیں اِنَّا کی اِنَّا کا اسم اِنَّا اور اس کی بہنیں جب یہ اِنَّا اَنَّا کا اَنَّا اس کا جو اسم آئے گا یعنی اس کے بعد والا جو لفظ آئے گا وہ نصب کی حالت میں آئے گا جیسے اِنَّا اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اسی طرح تو میرے بات دھو رہی ہے اِنَّا اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اِنَّا اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اِنَّا رَبَّكَ دیکھیں رَبُّكَ نِي اِنَّا رَبُّكَ نِي اِنَّا رَبِّكَ نِي اِنَّا رَبَّ وہ کاتو ایسے ہی رہے گا تو دھو رہی ہے اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اسی طرح اَشْحَدُ یہ تو ہم ازان میں روزہ نہ سکھتے ہیں سنتے ہیں اَشْحَدُ میں گواہی دیتا ہوں اَنَّا کے اَنَّا آنے کی ویسے اَنَّا کے بعد وہ اِنَّا کی بہن ہے یعنی کلمہ ہے کلمہ جو ہے مُعَنَّا سے عربی میں جیسا ہم نے اسے پہلے دیکھا تو اَنَّا کا عمل اِنَّا کے جیسا ہے اَشْحَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا اَشْحَدُ اَنَّا مُحَمَّدٌ نہیں بلیں گے اَشْحَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا نہیں بلیں گے اب ہم دسوں کے اس دیکھتے ہیں وہ ہے کانا کانا کی خبر اور کانا کی بہنے بھی کانا اصبحہ امسہ وغیرہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحیمن وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حقیمن حقیمن کیا ہے کانا کی دوسری خبر ہے تو میرے بات دورا یہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا علم اسی طرح وَكَانَ الْإِنسَانُ اور انسان کفوراً پھڑا ناشکرہ ہے تو دو رہی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ کفوراً وَكَانَ الْإِنسَانُ کفوراً علم اب ہم گیاروہ کیس لیتے ہیں پوری جنس کی جب نفی کرنا ہو تو اس کے لیے یعنی نصب آئے گا جیسے لَا رَيْبَ فِي رَيْبُ لَا رَيْبُ نہیں بولیں گے لَا رَيْبِ نہیں بولیں گے لَا رَيْبَ نہیں ہے کوئی شک فِي یعنی شک کی کوئی جنس نہیں ہے اس قرآن میں اسی طرح قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ کوئی ظُلْم نہیں ہوگا آج اسی طرح مشہور ذکر ہے لَا حَوْلَ کوئی طاقتنی ولا قوة کوئی قوةنی تو لَا حَوْلُ وَا قُوَتُ لَا حَوْلِ وَا قُوَتِنِ لَا حَوْلَ وَا قُوَتَنِ کوئی طاقتنی کوئی قوةنی إلا باللہ مگر اللہ کتو فقس تو میرے بات دوہ رہی لَا رَيْبَ فیهی لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لَا حَوْلَ وَا قُوَتَ إِلَّا بِاللہِ لَا حَوْلَ وَا قُوَتَ إِلَّا بِاللہِ حَلِّم بس يتراہی اپنی لیدوعاوکم اتبوه لیے ربی زدنی علماء اور ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو مل کر قرآن کی کلاس میں رگولر قرآن سیکھنے میں مدد فرمائیے اور ساتھ ہمور کو مطبولیے دو تلاوت کے دو پڑھنے کے اور ایک سننا اور سنانا اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا ویڈیو سے پڑھئے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھئے ٹیچر بنیے ٹیچر ٹریننگ لیجئے ساری چیزیں ہماری ویب سائٹ پر ملیں گی آپ کو جزاکم اللہ خیر اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پہلانی یاک کرنے کی توفیق دے سبحانک اللہ و بحمدکہ نشہد واللہ الہ الا انت نستغفرک و انتو بلائک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ Please visit understandquran.com for our courses on read القرآن learn تجوید and understand القرآن and for one to one learning جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم